اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کس لیکچر کے اندر بچو پروگرامنگ ایررز اور اس کی ٹائپز کو ڈسکس کریں گے پچھلے تین چار لیکچرز کے اندر ذکر آتا رہا کہ بچو جو آپ کا کمپائلر جب کمپائلنگ کرتا ہے تو وہ سورس کورڈ کو اوبجیکٹ کورڈ میں تب بدلے گا جب آپ کے اوبجیکٹ سورس کورڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہوگا تو بتایا تھا وہاں پہ کہ آگے چل کے ہم ایرر اور اس کی ٹائپز پڑھیں گے یعنی پروگرامنگ ایررز کون کون سی ہیں اور ان کی ٹائپز کون سی ہیں ایک ہم نے شارٹ کورشن آلیڈی ڈسکس کیا ہوا ہے بگ اور ڈی بگنگ سے ریلیڈڈ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں پروگرامنگ ایررز ہوتی کیا ہیں اچھو یاد رکھیں ان ایکسپیکٹڈ آوٹپٹ کا نام ایررز ہوتا ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی انسٹریکشن کوڈ کر رہے ہیں اور اس کا جو فائنلی کمپائلنگ کے بعد جو پورا پروسیجر سمجھایا تھا نا کمپائلنگ کے بعد آپ اس کے لنکنگ کروا رہے ہوتے ہو لوڈنگ کروا رہے ہوتے ہو اور فائنلی آپ ایکزیکیشن کروا دے ہو اور ایکزیکیشن کے صورت میں آپ کو کوئی ریزلٹ صحیح نہیں ملتا یعنی جو آپ چاہتے تھے وہ آپ کا ایکسپیکٹڈ ریزلٹ نہیں ہے یا پھر آپ پروگرام کر لیتے ہو انسٹریکشن کوڈ کر لیتے ہو اور اس کے بعد پھر جب کمپائلنگ کرنے لگتے ہو تو کمپائلنگ ایرر میسیج ہو کروا دیتا ہے کہ بھائی آپ کی کمپائلنگ نہیں ہو سکتی اوبجیکٹ کوڈ نہیں بن سکتا سورس پروگرام اوبجیکٹ پروگرام کے اندر کنورڈ نہیں ہو سکتا اس کی ریزن کیا ہوتی ہے وہ بسیکلی انسٹریکشن رائٹ کرنے کے دوران کوئی نہ کوئی آپ غلطی کر رہے ہوتے ہو اس غلطی کا نام ایرر اسے بھگ کہتے ہیں اور سکسیسفل ایکزیکیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ایکزیسٹ کر رہی ہے آپ نے کوئی ایرر کر دی ہے انسٹریکشن رائٹ کرتے ہوئے تو پہلے آپ اسے ریموو کریں گے وہ کسی قسم کی بھی ایرر ہو یعنی کہ فل ایکسپیکٹڈ جو آپ کا ہنڈر پرسنٹ جو ریکائیڈ ریزلٹ تھا وہ ریزلٹ پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کو پروگرام کے اندر ہر طرح کی ایررز کو ریموو کرنا پڑے گا اب ایررز کو ہم یہاں پہ بگ کا نام بھی دیتے ہیں بگ مین ایرر کہہ لاتا ہے ڈی بگنگ یہ چیز رپیٹ ہو رہی یا لیڈی پڑ چکے ہیں ڈی بگنگ سے مراد بچو ایررز کو تلاش کرنا اور انہیں ریموو کرنا کہاں سے پروگرام کے اندر سے یعنی کہ آپ نے کوئی پروگرام کوڈ کیا انسٹرکشن لکھیں چاہے ایک دو چار لائنوں کی تھی چاہے آپ نے سمپل اپنا نیم پرنٹ کروایا چاہے کوئی کمپلیکس پروبلم کو سالف کرنے کے لیے آپ نے کوئی لمبا چوڑا پروگرام کر رکھا ہے تو اس میں سے ایررز فائنڈ کرنا کہ کون کون سے ایرر ہیں کس کس لائن کے اندر ایرر ہیں کس وجہ سے ایررز آئیں اور انہیں ریموو کرنا یہ بسیکلی پروسس کیا کہلاتا ہے ڈی بگنگ کہلاتا ہے اب یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ there are the three types of errors actually types of errors کتنی ہیں تین first one the syntax error then logical error and the runtime error آئیے syntax error سے start کرتے ہیں بچوں syntax error پڑھنے سے پہلے ہمیں syntax کا پتا ہونا شاہی ہے کہ actually syntax ہوتا گیا ہے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کسی بھی programming language کے اندر جس format کو جس set of rules and regulation کو follow کر کے آپ instructions کو write کرتے ہو program write کیا جاتا ہے وہ set of rules and regulation وہ format basically syntax of that programming language کہنا آتا ہے clear all program statements are written according to these rules یعنی جو rules define ہیں کہ ہم نے یہ جو instructions لکھنی ہے کون سی instruction پہلے لکھنی ہے کون سی بات میں لکھنی ہے اس کے لئے keyword کون سا use کرنا ہے اس کا syntax basic syntax سمجھایا تھا نا پیچھلے لیکچر کے اندر تو اس کا basic syntax ہے کیا جید وہ جو basic syntax کو آپ follow کر رہے ہو format کو follow کر رہے ہو وہ set of rules and regulation کو follow کرنا کیا کہلاتا ہے syntax کہلاتا ہے اور اگر آپ syntax کے اندر کوئی invalid statement ڈال دیتے ہو like آپ نے کوئی keyword use کیا اور keyword کے spell کے اندر mistake کر دی آپ نے statement terminator لگانا بھول گئے جی تو آپ نے کوئی type کا name اپنی مرضی سرکھ دیا تو اس طرح کی جو errors ہیں وہ کیا کہلاتی ہیں syntax error کب اکر ہوتی ہے جب آپ کوئی invalid statements write کر دیتے ہیں اب compiler کیا کرتا ہے compiler detects syntax errors and display error message to describe the cause of error آپ لوگوں کو بتایا تھا compiler پڑھاتے ہوئے compiler پڑھاتے ہوئے بھی بچو compiler پورے source code as a whole read کرتا ہے اور find کیا کرتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی syntax error نہ آئے یعنی جس set of rules and regulation کو follow کر کے آپ نے program کرنا ہے اگر 100% okay ہے set of rules and regulation کے مطابق آپ نے instructions write کر رکھی ہیں then source code object code translate ہو جاتا ہے convert ہو جاتا ہے اور اگر کسی قسم کا آپ نے violation کی rules کے اندر set of rules and regulation جس سے syntax کہہ رہے ہیں syntax کی violation کی تو then وہاں پہ جو error آئے گی وہ کیا کہہ رہے گی syntax error آئے گی اب دیکھئے گا program contains syntax error cannot be compiled successfully یہ compiler پڑھاتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب تک even a single error exist کر رہی ہوگی آپ کے program کے اندر تو source code object code کے اندر translate ہی نہیں ہوگا convert ہی نہیں ہوگا جب تک object code نہیں بنے گا آپ linking نہیں کروا سکتے linking نہیں ہوگی تو اگزی file generate نہیں ہوگی یعنی کہ آپ loading نہیں کروا سکتے اور اس کی execution کس کی کروائیں گے جب آپ کے پاس executable file ہی نہیں ہے clear تو program کے اندر سے کسی قسم کی syntax error تو کبھی بھی acceptable نہیں یعنی صرف executable file generate کرنے تک ہی بات کر رہا ہوں reserves کے بارے میں کوئی بات ہم نہیں کی یہ examples دو تین mentions دیکھئے گا integer data type integer سمجھ جو data آگے چل data types پڑھیں مزید clear ہو numeric data type basically further divide ہو رہا ہوتا ہے دو types کے اندر ایک integer اور number float اب جو integers values ہوتی ہیں وہ ہوتی numeric ہی ہیں یعنی zero سے لے nine تک digits ہی ہوتے ہیں لیکن without decimal point یعنی اشاریہ کے بغیر تمام values decimal point کے بغیر zero to nine جو digits ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں integer کہلاتے جبکہ zero to nine with decimal point کیا کہلاتے ہیں decimal values کہلاتے ہیں یعنی floating values کہتے ہیں اور انہیں represent کرنے کے لئے ہم data type کوئی use کرتے ہیں float use کرتے آگے چال کے data type اور data types سے related ایک اچھا خاص سا لیکچر ہوگا تو ہم وہاں پہ یہ سازی چیز ہیں detail میں ڈسکس کر لیں فیلحار اتنا یاد رکھیں کہ ہم نے zero to nine without decimal point کوئی value store کروانی ہے کسی variable کے اندر تو then اس کی type ہم رکھ رہے ہیں integer تو integer data type کا a variable ہم نے declare کیا اور آپ جانتے ہیں کہ ہر اس کے بعد اب second line کے اندر same instruction ہے یہ ذرا دیکھئے int a یعنی integer data type a variable declare کروایا گیا ہے یہاں پہ بھی اب integer کو represent کرنے کے لیے ہم int keyword use کرتے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا لیکن یہاں statement terminator یعنی semi colon نظر آرہا آپ کو نہیں تو statement message box آئے گا وہ practically کریں گے جب آپ کو مزید clear ہو جائے گا تو کیا کر رہے ہیں آپ semi column miss کر رہے ہیں وہ بتائے گا کہ line number فلان کے اندر یا line number فلان سے پہلے یا فلان variable سے پہلے آپ کیا چیز miss کر رہے ہیں semi column یعنی syntax error کر رہے ہیں clear یہاں پہ دیکھیں یہی variable again ہم declare کروارے ہیں integer data type لیکن integer represent کروانے کے لیے جون سا keyword use ہوتا ہے int اور یہاں پہ int کے spell کے اندر mistake ہو گئی n i t لکھ دیا بجائے int کے تو یہ کیا ہے syntax clear کہ keyword کے اندر spell mistake آپ نے کر دی statement terminator لگانا بھول گئے یا پھر اپنے body of program بڑھا تھا وہاں پہ delimeters تھے یعنی open curly brace closing curly brace and so on آگے چل کے ایک لمبی چھوڑی rehearsal کرواؤں گا آپ لوگوں سے assignments کے اندر پہلے practically سکھاؤں گا پھر آپ لوگوں کو assignments دوں گا بچھو یہ program لکھا ہو ہے اس کے اندر آپ errors find کر مجھے correct کر دیں تو اتنی rehearsal ہو جائے گی کہ آپ لوگ زبد ریکے سے syntax error find کر سکھیں گے statement terminator is missing at the end of statement تو یہ آپ نے پہلے دیکھا کہ statement terminator missing ہے then syntax error بنے گی a misspelled keyword is used in the program اب ہم نے پڑھا n i t am integer کی vجائے int ki vجائے n i t لکھ بیٹھے ہیں تو any of delimiter is missing اب یہ بھی یاد رکھے گا کہ یہ تین examples ہی نہیں ہیں یہ صرف سمجھانے کی حد تک ٹھیک ہے دھیر ساری examples ہیں یعنی کہ یہ small a یہ case sensitive بڑھا تھا small a declaration ڈال دیا جب use کرتے وقت initialization time پہ capital a use کر لیتے ہیں اب capital a declaration نہیں ہوگی کیوں کیونکہ case sensitive ہے small letter کا مطلب یہ اور ہوتا ہے capital letter کا یہ مطلب اور ہوتا ہے بے شک دونوں same alphabet ہی کیوں نہ ہو تو دونوں الیدہ الیدہ کیا ہوتے ہیں variable اس وجہ سے بھی syntax error آ جائے گا آگے چل کے in detail جب practical ہی کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ اور بھی clear کرواتا جاؤں گا syntax error سے related کوئی confusion تو نہیں چلی next move کرتے logical error logical error ایک ایسی type of error ہے جو کہ بچوں poor logic کی وجہ سے generate ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھے گا کہ اسے compiler find ہی نہیں کر سکتا مزے کی بات یہ ہے کہ compiler کو کوئی پتا نہیں چلتا کہ program کے اندر کوئی logical error ہے کیسے یہ تھیوری بات میں پڑھیں کہ اس example کی طرف غور کریں for example ہمارے پاس دو variable ہیں a اور b کوئی بھی ہو سکتے x y a b لے لیں st لے لیں جو مرضی لے variable کیا ہوتا ہے variable declaration کیا ہوتی ہے اس کے representator identifier یہ chapter number 9 انشاءاللہ ایک دو lecture کے بعد start ہو جائیں پھل ہار اتنا یاد رکھیں کہ a اور b دو ہیں variable a کے پاس 10 value آپ جو مرضی رکھ لی جائے گا b کے اندر value store ہے 5 اور ہم ان دونوں کو add کرنا شاہتے ہیں a اور b can the stored value کیا کرنا شاہتے ہیں sum کرنا شاہتے ہیں ان دونوں کو جمع کرنا شاہتے ہیں اب ہمارے mind میں یہ ہے کہ problem ہمارے پاس یہ تھا کہ a اور b دو variables ان can the stored values کو add کر کے اس کا result چاہئے کہ کتنا مند وہ 10 5 ہو سکتا ہے وہ 1 and 2 ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی values ہو سکتی ہیں جب program کر رہے تھے تو then program کرتے ہوئے ہم نے بجائے اس کے addition کے لئے plus operator لگاتے ہم نے یہاں پہ minus ڈال دیا اب دونوں کو add کر مانا شاہیے تھا نا اسے ہم چاہتے کیا تھے result ہمارا کیا آنا شاہیے تھا دونوں کے addition کے بعد جو result کیا بنا شاہیے تھا 15 اب بتائیں a subtract by b یعنی 10 minus 5 15 ہی آئے گا اس کی reason یہ ہے کہ آپ نے operator ہی غلط چوز کر لیا تو یہ compiler error find نہیں کرے گا وہ result نکال کے دے دے گا کہ 10 میں سے 5 نکال لیں تو result کیا دے دے گا 5 جب آپ کا record result کیا تھا 15 کیوں کیونکہ آپ sum کروانا شاہد تھے آپ کی requirements تھی اس کے مطابق آپ نے program کرتے ہوئے logic ہی غلط design کر لی لاجک design کرتے ہو for example آپ نے check کرنا تھا کہ ایک اندر جو store value ہے وہ 5 سے بڑی ہے کے نہیں ہے تو آپ وہ پہ greater than کی بجائے یعنی کہ less than operator ڈال دیتے ہو تو then وہ چھوٹی value find کرے گا یا بڑی find کرے گا تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ logic design کرتے ہوئے یعنی آپ نے غلط operator select کر لیا اس وجہ سے آپ لوگوں کے جو results ہیں وہ affect ہوں logical error کا پتہ صرف execution time پہ آپ کے results سے پتہ چلتا ہے کہ result ٹھیک نہیں آرہا بھائی ہم تو اس کو add کروانا شاہتے تھے یہ subject کر رہے ہم تو اس کے average نکالنا شاہتے تھے یہ ان سب کو add کر کے جس result دے رہے تو اس طرح کی جو errors ہوں گی وہ کیا کہلاتی ہیں logical error آگے چل کے question بنے گا which one is the most difficult error تو وہ logical error ہوگی وہ کیسے ہوگی in the end ہم discuss کریں a type of error that occur due to the poor logic of programmer is called logical error clear کہ کسی قسم کی poor یعنی poor logic design کر دی تو جو error آئے گی logical error کہ لاجیکل error may produce unexpected and wrong results in the program یعنی اس کا پتہ کیسے چلتا ہے یہ unexpected result دے رہی ہوتی جیسے کہ بتایا کہ دس اور پانچ کو جمع کر دیں اور اس نے 5 دے دیا تو یہ unexpected result یعنی wrong result بھی دے رہے تو یہ پہ ہمیں پتہ چلا کہ لاجیک غلط ہے ہم نے operator غلط select کر لیا difficult to find اس کی reason بتائی کہ translator اسے find ہی نہیں کر سکتا کیونکہ بتایا تھا جتنے بھی language translator ہیں چاہے وہ compiler ہو چاہے interpreter ہو چاہے وہ کوئی بھی اب language translator use کر رہے تو وہ just syntax error find کر سکتا ہے اسے syntax error کا پتہ چل رہا ہوتا ہے logical error کا کوئی پتہ یا runtime error کا کوئی پتہ نہیں چلتا clear اب اس کے example دیکھیں using wrong conditions in the program such as ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ a greater than 5 کی بجائے آپ a less than 5 ڈال دیں تو وہ یہ چیک کرے گا کہ ایک اندر stored value وہ 5 سے چھوٹی ہے کہ نہیں ہے آپ چیک کیا کرنا چاہتے تھے کہ ایک اندر stored value 5 سے بڑی ہے کہ نہیں wrong formula in the program such as average if equal to یعنی average کے لئے آپ formula use کر رہے total multiply by free کر دیتے ہیں instead of average is equal to total by 5 یعنی 5 values ہیں اور آپ نے ان کا average find کرنا ہے اور بجائے اس کے total یعنی result کو 5 divide کریں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں total کو 3 سے multiply کر دیتے لئے logical error run time error ایک اس طرح کی error ہوتی ہے جو کہ execution کے دوران programmer کی طرف سے end user کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے like اگر آپ نے ایک ایسی file open کرنے کے لئے command دے دی جو file existing نہیں کرتی ایک ایسے memory کے portion کو approach کرنا چاہا جو کہ available ہی نہیں ہے اگر آپ نے integer data type variable declare کروا رکھا اور اس کے اندر character value store کروانا شروع کر دیں اگزیمپل ذرا ذہن میں رکھئے گا کبھی آپ نے فارم filling کی ہو یعنی آپ نے facebook جو sign up form کسی بھی social media account کے اپنا account بنا رہے ہوتے ہیں sign up form fill کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ اپنی personal information ڈال رہے ہو اب name والے خانے کے اندر cell کے اندر text box کے اندر آپ کوئی numeric value ذرا ڈال کے دیکھئے گا وہ accept نہیں کرے گا ہوتا ہے اگر آپ number والے خانے کے اندر یعنی جس کے اندر telephone number آپ نے ڈالنا ہے وہاں پہ آپ name ڈال دیں accept کر دکھائیں مجھے وہ آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں basically wrong data put کر رہے ہوتے وہاں پہ ڈالنا آپ نمیرک data کر کیا رہے ہیں کر کیا رہے کوئی string data ڈال رہے to acceptable نہیں ہوتا اور اس type of error کو آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں run time error کہ execution کے دوران جو آپ error کریں جو آپ سے bug ہوگی جو آپ سے غلطی ہوگی وہ بسی کے لئے کیا کہلائے run time error کہلائے a type of error that occurs during the execution of program is known as run time error اور یہ کب واقع ہوتی ہے when a statement direct to computer to execute an illegal operation such as dividing a number by zero آپ calculator پہ کوئی number zero سے divide کریں syntax error لکھ کے دے دے گا یعنی کوئی بھی آپ unexpected error دے گا result نہیں دے گا run time error یعنی کہ آپ zero سے run time error normally occur due to the wrong input from the user وہی بات آپ بتائی کہ آپ character data type integer integer character یعنی string ڈالنا شروع کر دیں then results جو ہیں کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ acceptable input نہیں ہوگی آپ فردر execute فائل نہیں ہوگی وہی پہ ہی program stop کر جائے گا detect and run time پہ آپ output screen پہ ہی results دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہی آپ کوئی wrong input ڈالتے ہیں تو invalid input ڈالنے کے بعد stop program کا یا تو notification دیتا ہے یا خود صحیح program کو close کر رہا ہوتا ہے clear example ذرا دیکھ لیں user may input a wrong data type یا wrong type of data may ask to open the file there does not exist accessing memory that is available can that is not available okay تو اس طرح کی جو errors ہیں جو run time پہ آپ یعنی end user چاہے وہ programmer ہو چاہے وہ simple user ہی کیوں نہ ہو جب وہ کوئی error کرے گا جب اس کی طرف سے کوئی غلطی ہوگی تو run اب کچھ short question کچھ اس طرح سے بنے گا which one is the most difficult error which one is the most difficult error logical error کیوں it cannot be detected by the compiler پہلے بھی بتایا اس کے اندر logic پور design ہوتی ہے syntax error کے لاوہ آپ اسے find ہی نہیں کر سکتے یعنی compiler آپ find نہیں کر سکتا accept نہیں کر رہی جبکہ logical error آپ نے logic design کی اور اس کے بعد اس کی execution process تک لے گئے execution ہو گئی execution کے بعد جب آپ نے results دیکھے تو result ٹھیک نہیں تھے اب آپ کے program کے اندر کو ضروری تو نہیں ایک logic ہو گی multiple logics ہو سکتی ہیں different scenarios کے اندر آپ نے maybe 1000 line کا program code کر رکھا ہو maybe اس سے بھی زیادہ کا ہو clear تو اس کے اندر multiple logics ہوں گی تو then آپ کو ایک ایک کر کے relevant logics کو debug کرنا پڑے گا ان کو individually دیکھنا پڑے گا میرا جو result ہے وہ کس logic کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے تو اس وجہ سے most one by one کر کے interpret کر 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 کیا کر لیتے ہیں point کر لیتے it does not crash the program mean کہ آپ نے source code لکھا translation کر وائیں گے تو وہ successfully ہو جائے کیوں کیونکہ compiler نے صرف syntax error دیکھنی ہوتی ہے اس کی وجہ سے logical error کی وجہ سے آپ کا program crash نہیں ہوتا that's why it is difficult to detect the user needs to review the whole program to find out the logical error ابھی بتایا کہ ایک program کے اندر کوئی ایک single logic بچو نہیں ہوتی صحیح دھیر ساری logics design کی جاتی ہیں اور جب آپ کی relevant logics ایک سے زائد ہو جائیں گی multiple ہوں گی تو then آپ کو logical error find کرنا اور زیادہ مشکل ہو جائے گا it may take a lot of time for detecting logical error اس کی reason بتائی کہ آپ کو بار بار اور ایک ایک کر کے step by step تمام logics کو دیکھنا پڑے گا کہ کس logic کی وجہ سے میرا result effect ہو رہا ہے اوکی I hope so types of errors related جس کے اندر ہم نے syntax error logical error runtime error کو distress کیا آپ کے پرلے کوئی چیز پڑی ہوگی اگر کوئی confusion ہو تو آپ لازمی پوچھئے گا thank you